اسلام علیکم ریپیرز اگر آپ خوبصورت شائدی اور دل کو چھو جانے والے گول سننا جاتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے جب انسان کا یقین اس بات پر کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ بہترین کرنے والا ہے تو اس کے دل سے تمام حجات مٹ جاتے ہیں اور وہاں صرف سکونڈ رہ جاتا ہے ہم لوگ اسی سائل کو جھڑکی دیتے ہیں جسے ہم دیتے کچھ بھی نہیں ایک تو اس کی مدد نہیں کرتے دوسرا اس کی تزلیل کرتے ہیں اور تیسرا اس خرور کا اظہار کرتے ہیں جو ہمیں اپنے مرتبے پر ہے اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو بسم اللہ اور اگر کوئی تکلیف دور کرتا ہے تو الحمدللہ یعنی کی وہ چیز جو ادھر سے آ رہی ہے وہ اپنے قبول کرنی ہے اور گلہ نہیں کرنا پھر آپ دیکھنا کہ یہ دندگی پوری عبادت ہے اللہ نے جس ملک جس طور اور جس زبان میں آپ کو پیدا فرمایا ہے اسی طور اسی ملک اور اسی زبان میں آپ کو عرفان مل سکتا ہے والدین کی خدمت استاد کا عدب سائل اور جتیم کی دعا سکون قلب کے ذرائع ہیں جتیم کا مال کھانے والا ہزار جتیم کھانے بنوائے سکون نہیں پائے گا جو اللہ کے فیضوں پر راضی رہ جائے اس کو کوئی غم نہیں ہوتا دعا میں لوگوں کو شریع کر لیا جائے تو دعا منظور ہو جاتی ہے صبح کے وقت آشیانے سے پرندے نکلتے ہیں حالی جیب نکلتے ہیں اور برا ہوا پیٹ پاپس آتا ہے یہ اللہ کے کام ہیں ناکامیاں بڑی قیمتی شئے ہوتی ہیں ان کا شکر ادا کیا کرو کہ یہ اللہ کے قریب کر دیتی ہیں لوگوں میں بھی دکھ بھی پریشانی بھی حالات کا تذبذب بھی یعنی ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کے راستے میں جھگا دے اس کا شکر کرو گم اللہ کی وہ مہربانی ہے جو فوری طور پر آپ کو ولی بڑھاتی ہے رات کے انہیروں میں سیاہ چٹانوں پر چھوٹی سی کاری چھوٹی جو کچھ کہہ رہی ہے اللہ اسے بھی سنتا ہے دنیا میں سب سے بڑا امساف شئے ہے کہ یہ گناہ کے متلاشی کو گناہ دیتی ہے اور فضل کے متلاشی کو فضل دیتی ہے خوشی حالات کا نام نہیں ہے بلکہ حالت دل کا نام ہے ہم بے سکون ہو چکے ہیں کیونکہ ہم دوسروں کا سکون برباد کر کے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں دل سے کدعوت نہ نکلے تو سکون کیسی حاصل ہو اللہ کہتا ہے کہ ہم رزق دینے والے ہیں جب آپ کو یہ یقین آ جائے کہ رزق دینے والا وہ ہے تو پھر وہ آپ کی یقین کو کبھی نہیں چٹلائے گا اگر آپ نے اپنی موت آسان کرنی ہے تو دوسروں کی زندگی آسان کر دو جہاں سبب و نتیجے کی سائنس حتم ہوتی ہے وہاں سے رضا اور نصیب کی حد شروع ہوتی ہے اللہ کا ایک بھی دوست ہے تو اس دوست کے جتنے دوست ہیں سارے اللہ کے دوست ہیں یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو بدی کے زمانے میں لیکی کا شعور حاصل ہو علم وہ حاصل کرو جس سے آپ کی اولادوں کو تاثیر مل سکے اللہ کی ذات سے جب تعلق ہو جائے تو اس تعلق میں محفت ہونی چاہیے آپ کی محفتی آپ کی اس سفر کی زمانت ہے اللہ کا انام جس پر ہو اسے پتہ چل جاتا ہے باقیوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا اس کے ساتھ آپ کا رشتہ ذاتی ہے آپ جیسے اپنے اللہ کے ساتھ ہیں ویسے ہی اللہ آپ کے ساتھ ہے اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دے تو سمجھ لیں کہ آج ہی سے آپ کی حالات بہتر ہوگی لوگوں کو مروب کرنے اور متاثر کرنے کی آرزو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے بادشاہوں نے بادشاہ ہی چھوڑ کر ترویشی تو قبول کر لی لیکن کسی ترویشی نے ترویشی چھوڑ کر بادشاہی قبول نہیں کی انسان اپنے آپ کو اگلے کل سمجھتا ہے اور ساری تدبیریں اور منصوبیں اس زندگی کے لیے بناتا ہے جس کا اگلا سانس بھی یقینی نہیں کم کم اللہ بدکسمتی نہیں ہے اور خوشی کم اللہ خوشکسمتی نہیں ہے اللہ دے کر بھی عزماتا ہے اور لے کر بھی عزماتا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو عورت کی ایک خوبی ہے وہ محبت انسان سے شروع کرتی ہے اور ہدا پہ حتم کر دیتی ہے انسان کی سب سے بڑی ضرورت سکون ہے اور سکون صرف اللہ کی جان میں ہے جس انسان کو رونا نصیب ہو گیا وہ آدمی زندگی میں ہزار بار اپنے گم کا شکر گزار ہوگا کہ جا اللہ آپ نے مجھے پسند کر لیا رات کی عبادت افزل ہے جس کو رات کی عبادت بیدار کر دے تو اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے اگر آپ کو یہ کول پسند آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک و شیئر کیجئے خوش رہے اور خوشیاں بانٹیں اللہ حافظ